بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ جناب سپیکر میری بدقسمتی ہے کہ میں ان کی رفعہ پوزیشن کی پوری تقریر نہیں سن سکا لیکن جتنی میں نے سنی ہے اور جتنا مجھے میرے کلیگز نے بتایا ہے میں کوش کروں گا کہ ان کا جواب جو ہے تفصیل کے ساتھ دھوں یا اختصار کے ساتھ دوں تو انہوں نے آرٹیکل سکس کا بڑا ذکر کیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے کیابنٹ میں یہ میرے خلاف آرٹیکل سکس لگانے کا فیصلہ کیا تھا اور شفقت مہود صاحب بھی نہیں بینچوں پہ اس وقت بیٹھتے تھے پتہ نہیں آج کل کدھر ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی میں بلکل حمایت کرتا ہوں کہ آرٹیکل سکس جو ہے ضرور لگنا چاہیے جن لوگوں نے اس لڑا اور اس لڑا ایسی طرح اولیور کرومویل کے ساتھ اس کی لاش کی یا اس کی ہڈیاں قبر سے نکال کے جو ہے پھانسی پہ لٹکائیں گئی تھی اسی طرح ایک جالی فیلڈ مارشل نے ایوب خان نے جس نے پہلا مارشلہ لگایا تھا اس کی بھی یہ مہیت جو ہے قبر سے نکال کے اس کو پھانسی پہ چڑھانے چاہیے آرٹیکل سکس ابتدا وہاں سے ہونے چاہیے اب پھر انتہا جو ہے اس رات کو ہونی چاہیے جب یہاں پہ آئین توڑا گیا تھا اور اسیمبلی کو اس لیے ڈیزولف کیا گیا تھا کہ عدم اعتماد کی تاریخ جو ہے وہ پاس نہ ہو سکے بلکل سو فیصدی جو ہے نا حمایت کرتا ہوں میں ان کے اقدام ہے لیکن باری باری سب پہ لگنا چاہیے انیس سو اٹھاون سے لے کے دو آزار بائیس یا تے بائیس ہی بائیس ہی میرا حیل ہے اس رات جب آپ کی کرسی پہ ڈیپی سپیکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور آئین توڑا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے پھر جو ہے اسیمبلی بحال کی گئی تھی تو ضرور آرٹیکل سیکس لگنا چاہیے اس میں کوئی کوئی رائے نہیں ہیں سارا ہاؤس اس بات پہ متفق ہے لیکن شروع جو ہے اس جالی فیلڈ مارشل آیوب خان سے ہونا چاہیے جس نے انیس سو اٹھاون میں سب سے پہلے پاکستان میں یہ پاکستان میں یہ ریت رکھی تھی پاکستان جی کینڈلی آرڈر ان دہ ہاؤس آپ کی بات سنی گئی تھی کینڈلی اب آپ بھی نہیں اب بھی نہیں نام نہیں انہوں نے لیا کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا کسی کا نہیں بات کرنے دیں آپ پلیز تشریف رکھیں دیکھیں آپ لوگ جب آپ عمر صاحب آپ نے جب تقریر کی کوئی بیچ میں نہیں بولا آپ نے تقریر کی کوئی بیچ میں نہیں بولا اس طرح تو پھر آپ لوگوں کی تقریر ہوئی نہیں سکے گی آپ کی تقریر میں کوئی نہیں بولا تھا ابھی ترہاں لگی رہنی تھا مرچین آپ کی تقریر میں کوئی نہیں بولا تھا پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں پلیز نہیں تشریف تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں سار ابھی تو اتنا سا ہوا ہے ابھی تو اتنا ہے ابھی تو پوری رات باقی ہے ابھی تو ابتدا ہوئی ہے جی 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 عمر صاحب عمر صاحب ڈیبیٹ نہیں ہو سکے گی نقصان آپ لوگوں کا ڈیبیٹ نہیں ہو سکے گی آپ کو ایک پلیٹ فارم ملے گا وہ آپ کو نہیں ملے گا پھر جی صاحب اجازت ہے جی بہت بہت شکریہ اس کے بعد یہ جناب کہتے ہیں کہ آمد فورسز کی اوٹ ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے وہ بھی سب سے پہلے جو ہے یو خانے وائلیٹ کی سونچوک کے مکر گیا قرآن پہ اوٹ لی حلف لیا سبزلالی پرچم پہ حلف لیا اقتدار کے لیے اس ملک کی تاریخ کا دھارہ بدل دیا انیس سو اٹھاون اکتوبر سے لے کے آج دوہزار چوبیس آ گیا ہے پاکستان سنبل نہیں پایا جناب سپیکر آج بھی قدر مکڑے ہوئے ہیں پاکستان کے صرف اس لیے کیایوب خان نے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا تھا اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید آج ہم سیدھے راہ پہ چل رہے ہوتے نہ ان کو گلے ہوتے نہ ہمیں گلے ہوتے جو جڑے سارے شاخصانے کی جو جڑے سارے لا قانونیت کی آئین کی پا مالکی نکالیں اس کی لاش قبر سے بار اور نکائیں اس کو پانسے کے اوپر ابتدا تو ہو ابتدا تو ہو بیٹھے 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 جی آپ بات کیجئے بات کیجئے جناب سپیکر جناب سپیکر دو ہزار گیارہ سے دو ہزار گیا مائی کھولیں کوئی ساتھی نہیں اقبال کھٹک صاحب کا آفریدی صاحب کا مائی کھولیں جی آفریدی صاحب جی خواجہ صاحب نہیں کوئی نہیں جی خواجہ صاحب بات کیجئے خواجہ صاحب جی آپ بات کیجئے آپ ابھی اس لئے رونے ہیں ابھی اس لئے رونے گا جی خواجہ صاحب جنابے سویکر جی جی خواجہ صاحب جی خواجہ صاحب تھوڑا سا تپندے ہوئے نو جڑائے گا جی خواجہ صاحب جی خواجہ صاحب پلیز عمر صاحب عمر صاحب عمر صاحب تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی سر اس کے بعد میں میں جوہاں فاسٹ فاورڈ کرتا ہوں فاسٹ فاورڈ کرتا ہوں جی نو کروس ٹاک پلیز جی دو فاسٹ فاورڈ کرتا ہوں دو ہزار گیارہ میں آئیتا ہوں بلکہ دو ہزار دو میں چلا جاتا ہوں مشرف سے لے کے زہر الاسلام شجاہ پاشا اس کے بعد باجوا اس کے بعد فیض اتنی ولدیتیں انہوں نے بدلی ہیں اتنی ولدیتیں بھی ان کو بھول گیا ہے بھول گیا ہیں یہ ولدیتیں ان کی ولدیتیں اتنی ولدیتیں بدل گیا ہے ولدیت کا خانہ جو ہے ختم ہو گیا ہے لیکن نام نہیں ختم ہو رہے اس کے بعد جناب حیلی اس کے بعد اب لنڈن پلین جو ہے امریکہ کے بیان امریکی بیانیہ کی جگہ اب لنڈن پلین آئے جی آپ کی کیا فرمائش ہے اور سارے سارے بیچ میں سب بلکل بلکل کوئی ایکسپشن نہیں ہے کوئی ایکسپشن نہیں ہے دیکھ دو ہزار گیارہ پانچ پانچ سیاسی ولدیتیں بدلی ہیں انہوں نے پانچ لیکن ہر دوہ وردی والا والد بنایا ہے سیاسی والد میں میں سیاسی والد کہہ رہا ہوں ولدیت کو ایکسپنج کر رہا ہوں سیاسی والد کہہ رہا ہوں جناب حیلی جی میرا خیال ہے میرا خیال ہے ڈیبیٹ ہونی نہیں میرا خیال ہے ڈیبیٹ ہونی نہیں دو دن کی چھٹی نہ لے لیں دو دن کی چھٹی نہ لیں آمیر ڈوکر صاحب آمیر صاحب دو دن کی چھٹی کر لیتے ہیں کوئی نہیں بولا تھا کوئی نہیں بولا تھا کوئی نہیں بولا تھا جب لیڈر آف دو آپوزیشن نے بات کی تھی آمیر صاحب آمیر ڈوکر صاحب کوئی نہیں بولا تھا جب لیڈر آف دو آپوزیشن نے بات کی تھی اب اگر خواجہ صاحب بول رہے ہیں اور اگر یہ تو میرا خیال ہے جا ہی نہیں ہے جی خواجہ صاحب سر جناب 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 ایک سیکنڈ زین صاحب زین صاحب زین صاحب جو لیڈر آف دو آپوزیشن نے کوئی لیڈر نہیں چھوڑا چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو امکیوں کی طرف بھی اشارہ کیا تو وہ سب سنتے رہے ہیں اب ان کو موقع ہے تو ان کو بات کرنے دیجئے جی خواجہ صاحب جی دیکھیں جناب سپیکر میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ لیکن فرنٹ بینچ پہ اس وقت بھی لوگ بیٹھے ہیں جو مجلسے شورا میں بھی تھے جنرل زیا کے ساتھ بھی تھے فرنٹ بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں ذرا آپ نے اردگر دیکھیں ہمیں کیوں دیکھتے ہو ہم تو مانتے ہیں ہم جنرل زیا کے ساتھ تھے ہم نے اس فلور کے اوپر معافی مانگی ہوئی ہے اس چیز کی یہ لوگ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف کے ساتھ تھے جنرل زیا کے ساتھ تھے ان کو یاد نہیں ہے کہ کہاں کہاں تھے یہ بلکل بلکل ان سیاسی ان سیاسی ورکروں کو اتنا خوف ہے کہ وکیلوں کی وردی پہنٹے ہیں ہاؤس میں بھی آتے ہیں جنابے سفیکر اس طرح ہی چلے گا یا پھر یہ تقریر کریں گے تو ہم کریں گے اگر ایسے چلے گا اگر 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 ایسے چلے گا تو پھر ان کی باری میں بھی ایسے ہی چلے گا یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح لیڈر آف ڈا آپوزیشن کو سب نے سنا آپ سب کی قائدین کی تنقید بھی کی گئی آپ نے برداشت کیا سنا تو ان کو بھی سننا چاہیے نہیں پوائنٹ آوٹر نہیں ملے گا نہیں آپ کو نہیں مائک میں نے دیا ہوا ہے نہیں آپ کی جب تقریر کی باری آئے گی تب بولیں گے ادواج نہیں بولیں یہ صرف بولیں کی طاقت ہے یہاں بھئے سپیکر ایک ایک لفظ نہیں بولیں میں نے ایک سپنگ بھی کیے لیڈر آف پوزیشن کی تقریر میں تو یہ بھی ٹاپک میں بات کر رہا ہے جو انہوں نے عوض کی بات کی جس کا وہ جواب دے رہے ہیں نہیں جب باری آئے گی تب بات کی جائے گا دو جی خوش صاحب آپ بات کیجئے بات کیجئے بات کیجئے دوار صاحب آپ کو مائک نہیں ملے گا نہیں ملے گا مائک میں نے دیا ہوا ہے پارلیمنٹری لیڈر کو مائک دیا وہ نہیں نہیں میں نے دیکھیں میں نے میری بات سنیں کیا میں نے عمر ایوب صاحب کا ورڈ ایکسپنج کیا کیا میں نے باپ کا نام یہاں سے ایکسپنج نہیں کیا تو اس لیے اس لیے ایم ڈوئنگ ڈی رائٹ ٹنگ یہ بات کریں گے پھر میں پاتھ سر میں نے سیاسی باپ میں چاہتا ہوں یہ ڈیبیٹ ہو میں چاہتا ہوں یہ ڈیبیٹ ہو کیا لیڈر آف دو آپوزیشن جب بات کر رہے تھے ادھر سے بات ہوئی تھی اب یہ بجا بات کر رہے ہیں تو ادھر بھی بات نہیں ہونی چاہیے جی ایک سیکنڈ خواہ صاحب جی گوھر صاحب فرمائیے جنابی سپیکر جنابی سپیکر جنابی سپیکر تینکیو نہیں کوئی پریشر نہیں میرے اوپر کوئی پریشر نہیں جنابی سپیکر بات یہ میں ہمیشہ مختصر ایک ہوں چھوڑے آپ نہیں کرتے جنابی سپیکر دیکھیں چلیں خواجہ آصف صاحب دیکھ خواجہ آصف صاحب نہیں ان کو بات کرنے دی انہوں نے بات شروع کی ان کو بات کرنے دی جی جاتی ہے میں آئی آئی ٹیکن ایکسپشن ٹو دیکھ جی بات کیجئے بات کیجئے بات کیجئے خواج صاحب بات کیجئے آپ نے کوئی نام نہیں لی وہ آپ سے چپنی ہو رہے آپ نے کوئی نام نہیں لیا آپ بات کیجئے نہیں کوئی پوائنٹ آب آٹر میں نے ایک مائک دیا ہوا ہے یہ یک طرفہ آپ رسپیکٹ کروانا چاہتے ہیں اپری چیئر کا صرف آپ بات کیجئے آپ چاہتے ہیں کہ میں بولوں جی بلکل آپ بات کیجئے خواجہ صاحب بات کیجئے ہمیں اس کو ڈھائی گنتے سے سنائے خواجہ صاحب آپ کا مائی کون ہے ہاں سے ان آرڈر کرو ہاں سے ان آرڈر کروائیں یہ آپ کی ڈیوڈی ہے جی کائنلی تشریف رکھیں نہیں تو پھر آپ لوگ جب بات کریں گے ادھر سے بھی نہیں ملے گی نہیں میں نے ان کو مائک دیا ہوا وہ تقریر ختم کریں گے پھر بات کریں گے جب تقریر انہوں نے شروع کی ہے میں نے ان کو دیا ہوا ہے پارلمنٹری لیڈر ہیں بات کر رہے ہیں وہ بات کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد جس نے رسپونس بلکہ اس کے بعد نور عالم صاحب کی باری ہے اس کے بعد جی خواج صاحب بات کیجئے یہ آفریدی صاحب کا مائک کھولیں گی وہ خود کہتے ہیں آفریدی جی خواج صاحب آپ کا مائک کھولا ہوا ہے خواجہ صاحب کا مائک کھولا آپ ایس پیکر ویڈال ڈیو ریسپیکٹ آپ جاتی کر رہے ہیں جی آپ جاتی کر رہے ہیں نہیں آپ بات کریں آپ میری تقریر کے دوران جو ہیں ان کا مائک کھول دیتے ہیں نہیں میں نے میں نے ان سے کہا تھا وہ کہن لگے کہ ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں آپ کس طرح خواجہ صاحب کر رہے ہیں کینڈریوں میں ان کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمارے خلاف نعرے لگاتے ہیں یہ سکروڈی ہے اس ہاؤس کی وہ جدر تھے چلے گئے سارے ایک نہیں نظر آرہا آپ کو آپ بات کیجے خواجہ صاحب بات کیجے آمیر صاحب ہم پھر پروسیڈنز ختم کر دیں گے اگر یہ حالات رہے اور پھر جب ادھر سے بات ہوگی تب بھی نہیں ہوگی جی خواجہ صاحب بات کیجے بات کیجے بیٹھو بیٹھو جی خواجہ صاحب جی آرڈر ان دا ہاؤس ہمیں سب میں میں ایڈجرن کر دوں گا اور میں ایڈجرن کر کے دو دن کی چھٹی کر دوں گا اور فرائیڈے کو ہم نے ڈیبیٹ ہی ختم کر دینی ہے جی خواجہ صاحب یا جنابے سپیکر میں یہ بات جو ہے ریجسٹر کرانا چاہتا ہوں کہ چیر جو ہے وہ ٹریجری بینچرز کے ساتھ جو ہے زیادتی کر رہی ہے آپ نے گیلریوں میں ان کے بندے بٹھائے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہاں پہ امارے لگا رہے ہوتے ہیں یہ سیکیورٹی کیسی سیکیورٹی ہے کوئی بندہ نہیں آبائے گا میں نے وان کیا کب نہیں آئے گا حامر ڈوکر صاحب یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا بزنس ایڈوائیزری میں اگر یہی رویہ رائے گا تو پھر یہ میں دو دن کی بریک کروں گا ایک گھنٹے کے لیے پھر کریں گے اور پھر اسی طرح چلتا ہے یہ نہیں چلے گا اس طرح اگر یہ جی خواجہ صاحب بات کیجئے نو پوائنٹ او بارڈ نو پوائنٹ او آرڈر نو پوائنٹ او آرڈر جی خواجہ صاحب جی جناب سپیکر آپ نے آپ نے ان کی دفعہ آؤس آرڈر کر لیا ہماری دفعہ آپ آؤس آرڈر نہیں کر سکتے آمیر صاحب میں اجان کر دوں گا دو دن کی چھٹی کے ساتھ جمعہ کو ڈیبیٹ ختم ہو جائے گی اس کے بعد پروسیڈنگ چلیں گی یار یہ کیا بات نہیں یہ نہیں بات تو اگر آپ بات نہیں سنیں گے تو ادھر سے بھی نو میں نے نہیں دیں گا پوائنٹ او پورڈ میں نے نہیں دوں گا پوائنٹ او پورڈ کہ جو ٹریٹمنٹ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ٹریجری بینچز سے وہی آپ جو ہے انفورس کروائیں اپوزیشن بینچز سے یہاں پہ گیلری میں آج نہیں پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ یہاں پہ باہر سے بندے لائے جاتے ہیں نعرے بازی کرنے کے لیے اور یہاں سیکیورٹی اس ہاؤس کی کل کوئی حادثہ ہوگا یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی چیئر کی ذمہ داری ہوگی میں اس سائے ہاؤس کو گواہ بنا کے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو کئی دفعہ آپ کے دفتر میں جا کے کہا ہے کہ سیکیورٹی کا کو بندو بس کریں جس قسم کی یہ کلچر جو کی سیاسی کلچر کو یہ ترویج دے رہے ہیں اس میں یہاں کوئی خون خرابہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے میں آپ کو یہ پیشس وقت اس بات کی وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر یہ ہاؤس اس طرح چلتا رہا ہم چاہتے ہیں یہ ہاؤس چلے ہم ان کا کرٹیسزم بھی برداشت کریں گے ہم ان کی غیر پارلیمنی لینگوج بھی برداشت کریں گے صرف اس لیے کہ یہ ہاؤس چلتا رہے لیکن آپ بھی اپنی ذمہ داری ہیں جو ہے نا پوری نبائیں اور یہ سیکیورٹی جہاں بندے آتے ہیں کہاں آئے آپ کی سیکیورٹی یہاں چپے چپے پہ چھے چھے آدمی کھڑے ہیں کس طرح آ جاتے ہیں بندے اندر بتائے نا میں نائنٹیز میں یہاں پہ بندے خود نیچے لے کے دو دو آدمی صرف لاسکتا تھا تیسرا کارڈ نے ایشی ہوتا تھا آپ کا آفیس جو ہے پارا پارا پندرہ پندرہ کارڈ بیس بیس کارڈ ایک بندے کو ایشی کرتا ہے جمعالی سپیکر یہ رسپانسپیلٹی آپ کی صرف یہاں پہ کرسی پہ بیٹھنا آپ کا فرض نہیں ہے اس حوج کو چلانا بھی آپ کا فرض ہے میں دردے دل سے یہ بات کر رہا ہوں جی خوش صاحب مجھے پتا ہے اور میں نے دو سے زیادہ نہیں ادا کر رہا میں نے مجھے آپ کی عزت جو ہے آپ سے زیادہ عزیز ہے لیکن میں یہ چیئر کو کریکٹ کرنا یا نہ کرنا یہ انہوں نے انہوں نے جس طرح یہ ہاؤس چلایا ہوا ہے چار سال جس طرح آپ آرڈر نہیں کریں گے تو پھر یہ کس طرح سلسلہ چلے گا نہیں جی خوش صاحب آپ بات کریں جس طرح چار سال انہوں نے ہاؤس چلایا ہے یہاں پہ حصد قیصر صاحب جو کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانتا ہمارے لئے تو ماں باپ اللہ کے بعد سب سے بڑی وہ چیز ہے ایک دفعہ نہیں سو دفعہ ماں باپ سے معافی ماننے کو تیار ہیں حصد قیصر صاحب کہتے ہیں میں اپنے باپ سے معافی نہیں مانتا ان کے لیڈر کہتے ہیں یا میں اس باپ کے مطلق وہ جو بات میں نے پہلے کہی ہے وہ نہ کہیں وہ جن کے اب مون پالش کر رہے ہیں اس باپ کی بات اور دوسری بات دوسری بات یہ وہ پارٹی ہے جو کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں یہ پاکستان ہے جس نے ہمیں عزت بکسی ہوئی ہے یہ پاکستان ہے جس نے عزت بکسی ہوئی ہے ہمیں اس وطن کے بغیر ہماری کوئی عزت نہیں ہے یہ سارا دن ٹی وی پہ چلتا ہے اور جنابِ جنابِ سپیکر جنابِ سپیکر غلط بات کر رہے ہیں غلط بات کر رہے ہیں جنابِ سپیکر یہ تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں جنابِ سپیکر ان کے اعتماد کا یہ حال ہے کہ وہ شیر افضل مروت مجھے جو ہے وہ مجھے ملنے آ گیا آپ کے پاس ملنے چلا گیا اس ساؤس کے معاملات انہوں نے یہاں تک پنچا دیئے ہیں کہ ایک اپوزیشن کا بندہ گورمنٹ سے نہیں مل سکتا گورمنٹ کا بندہ اپوزیشن سے نہیں مل سکتا اور اور اس کے میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے انہوں نے اس کو پارٹی سے فارک کر دی ہے یہ جمہوری پارٹی ہے یہ جمہوریت کا راج اور راگ علاقتے ہیں یہ لوگ یہ جمہوریت ہے کہ وہ اگر سپیکر کو ملے ہیں اور یہ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ان میں سے پی اے سی کا چیئرمن کون ہوگا اوقات ان کی یہ ہے آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے میں نے کہا کہ چار نام دے دو پانچ نام دے دو چھے نام دے دو تاکہ سپیکر صاحب اس میں سے ایک نام جو ہے پک کر لیں ٹریجری بینچز پک کر لیں ان کا یہ سلوک ہے ان کی یہ اتحاد ہے ان میں یہ اتفاق ہے یہ یہ اچھا اپنے ان کے ڈیفرنسز کی بات نہ کرو ان کی یہ تماشا جو انہوں نے لگایا ہے ان کی نہ بات کرو جو ہے کوئی ڈیویزن نہیں آپ کے آبا کب لگاؤ 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 یہ ہی لگاؤ یہ ہی لگاؤ میں ان کی پارٹی کے مطلب کیا بات کروں سارا میڈیا باتیں کر رہا ہے پتہ نہیں لیڈر کون ہے یہ اگلی اگلی پوری پوری بینچز سارے لیڈر ہیں جنابیالہ انہوں نے بات کی ساتھی اندر پوری اپوزیشن جیل میں ڈالی ہوئی تھی انہوں نے وہ بھول گئے ہیں اور جنابے والا جب شوقت عزیز کے منسٹر آف سٹیٹ اس کے نیچے ہوتے ہیں اوپر پرویز مشرح نیچے شوقت عزیز اور نیچے یہ نیچے یہ یہ حساب لگائے ہیں اور یہ لگائے ہیں میرا مطلب ٹو رانگ ٹو نانٹ میں ایک وان رائٹ ٹو رانگ سر شوقت عزیز کی شوقت عزیز کی مناسیوں کی طرح جو یہ تحریف کرتے تھے آپ خود گواہ ہیں مناسی اتنی نہیں تحریف کرتے جتنی یہ تحریف کرتے تھے